ایمانہ جمالہ بلانتر صلوان راو مان صلی اللہ ہمارے دعا کسی کو پتا تھا کیسے عبادت کرنی ہے کسی کو پتا تھا کیسے سشا کرنا ہے کسی کو پتا تھا کیسے اس کی تعریف کرنی ہے کسی کو معلوم نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا اور کسی کو پتا چلتا بھی نہیں وہ تو علی نے بتایا اہلِ رہت نے بتایا کہ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا سب سے پہلے اور پھر ملائکہ کو خلق کیا پہلے ہم نے تصویر کی بعد میں ملائکہ کو پتا لگا کہ اللہ کی تصویر کیسے کرسے ہیں ہم نے ملائکہ کو تصویر سکھائی ہم نے ملائکہ کو ذکر سکھایا اسی آیت کی تفسیر میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کیا میرے جانے والے جانتے ہو یہ چھلیا کیا کہہ رہی ہے کامالا ہم نہیں جانتے چھلیا کیا کہہ رہی ہے ہم نہیں ان کی بولیوں کو سمجھتے ہیں ہم ان کی بھاشا کو نہیں پہچانتے ہیں اللہ رہتا جانتا ہے اس کے نمائندے رہتا جانتے ہیں مولا نے کہا یہ اپنی سوال میں اللہ کی ہم کو تعریف کر رہی ہے اور اللہ سے اپنا حصہ تو مان گئی ہے تو مولا کے ایک جملے نے دو چیزوں کو بتا دیا ایک کو یہ چیز بتائی کہ دیکھو تم دوسری مخلوق کی تصویر کی آواز کو نہ سمجھ سکتے ہو نہ ترک کر سکتے ہو مگر ہم وہ ہے جنہیں اللہ نے امام بنا کر پھیجا ہے انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کی تصویر کو سمجھتے بھی ہے اور تمہیں سمجھا بھی سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بتائی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم فقط انسانوں کے ہم امام ہیں ہم انسانوں کے بھی امام ہیں انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کے امام ہیں سلوات بسے محمد والے